السلام علیکم and welcome to another video دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنی tax return file کی آپ نے اپنا ntn بنا لیا لیکن اس کے باوجود آپ کا نام جو ہے وہ atl یعنی fbr کی active taxpayer list میں نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے fbr account میں tax chargeable میں کچھ tax باقی پڑھا رہ جاتا ہے جو اگر salary ہے تو وہ 1000 بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا business ہے تو وہ کچھ ہزار میں بھی ہو سکتا ہے جو وہاں پر tax payable ہو جاتا ہے chargeable عمور میں رہ جاتا ہے باقی جو آپ pay نہیں کرتے یا اس پر governing کرتے تو وہ وہیں پہ رہتا ہے تو جب تک آپ وہ pay نہیں کریں گے تو آپ کا نام active taxpayer list میں نہیں آئے گا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ آپ اپنا نام اگر active taxpayer list میں لانا چاہتے ہیں اس کے لئے یا آپ کا اپنا business ہے تو business کے لئے جو payable tax ہوتا ہے اس کے لئے آپ اپنا چلان کس طرح سے generate کریں گے اس کے لئے آپ نے اس website پہ جانا ہے سب سے پہلے یہ website یہ دیکھیں یہ ہے efdr.gov.pk یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے چلے جانا ہے یہ e-payments کے head میں e-payments میں آپ نے آجنا یہاں پہ یہ income tax پہ اور اس کو آپ نے ایک دفعہ کلک کر لینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک پورا farm open ہو کے آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا period select کرنا ہے جس period کے لئے آپ کا جو tax ہے وہ repay کرنا باقی ہے چاہے وہ salary ہے یا business ہے کچھ بھی آپ نے اپنے ir is account سے year دیکھ لینا ہے اس year کو آپ نے یہاں پہ آکے select کر لینا ہے اس میں سے کوئی بھی year ہو سکتا ہے وہ آپ اپنا جو ہوگا وہ آپ نے لے لینا ہے یہاں پہ year لینے کے بعد next آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے اپنا cn ic ndn یا کچھ بھی دونوں میں سے آپ کوئی بھی چیز enter کر سکتے ہو جیسے آپ اپنی value enter کرو گے تو یہ جو ہے وہ آپ کا data پیچھے سے اٹھا کے یہاں پہ آگے لے جائے گا اور یہاں پہ آپ کا نام اور باقی ساری چیزیں show کر دے گا یہ دیکھیں اس نے آپ کا نام لے لیا یہاں پہ نام لینے کے بعد ابھی نیچے آ جاتا ہے یہ direct taxes payment یعنی کس tax کی payment آپ کرنا چاہتے ہو اس میں ہے next tax payment nature نیچر میں آ کے آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ کس چیز کی payment کر رہے ہو سب سے پہلے ہے admitted income tax یعنی یہ وہ income tax ہوتا ہے جو اکسا government implies یا salary کا باقی بچ جاتا ہے one thousand rupees کا یا different لوگوں کا different ہوتا ہے سارا تو وہ آپ لے سکتے ہو یہاں سے یہ advanced income tax ہے cvt demand income tax یہ mislenious ہے آپ mislenious admin رکھے کچھ بھی آپ pay کر سکتے یعنی اگر آپ atl بھی لینا چاہتے ہو تو آپ یہ mislenious لے سکتے ہو یا admitted income tax میں بھی جا سکتے ہو ہم یہاں پہ mislenious لے رہے ہیں business کے لئے بھی آپ اگر کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ withholding tax بھی ہوتا ہے income tax یہ بھی آ سکتا ہے آپ کا اور اوپر یہ admitted income tax ان میں سے کچھ بھی آپ لے سکتے ہو اور یہ آپ کے جو ir is اس کا account ہوتا ہے اس میں واضح ہوتا ہے کہ آپ نے کس head میں اس کو جمع کروانا نیچے آ جاتا ہے یہ next tax payment section اس tax payment section کو آپ نے چوز کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بتانا آپ کیا لے رہے ہو اگر تو آپ payment کر رہے ہو کسی business کے لئے تو یہاں پہ آپ یہ mislenious item بھی لے سکتے ہو اگر آپ atl میں نام لانے کے لئے ایکٹیو ٹیکس پہ لے سکتے ہو تو آپ نے یہ چوز کرنا ہے نیچے جو یہ option ہے سرچارج for atl یہ آپ چوز کر سکتے ہو اپنے نام atl میں یعنی ایکٹیو ٹیکس پہ لیسٹ میں لانے کے لئے اس کو جیسے چوز کریں گے آپ اس کے بارے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جیسے اس نے ابھی بتائے creation of ps id انٹر ڈیس پیمنٹ سکتے ہیں allowed only for 2019 2019 کا پیریڈ یہاں پہ select کیا تھا پیچھے یہ دیکھیں تو اس کے لئے اس نے یہاں پہ کار بھی یہ صرف اس ہی سال کے لئے ایڈمیٹر ہوگا سارا یہ نیچے اس نے ساری آپ کی information آپ کا address ایسا کچھ لے آئے گا یہاں پہ یہاں پہ آپ نے یہ amount enter کرنی ہے amount in figures جتنی amount کا چلان بننا ہے وہ یہاں پہ enter کر دیں میں ایک ہزار پر ایک رینڈم ایڈ کر رہا ہوں آپ کا جتنا بھی ہو دس بیس تیس بزنس کے لئے بھی ہے تو جتنے کا چلان آپ کو آپ نے وہ value یہاں پہ enter کر دیں اور یہی amount same آپ نے یہاں پہ اس کھانے میں بھی enter کر دنی ہے نیچے یہاں پہ یہ enter کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنا ایمیل ایڈرس دینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا مبائل نمبر دینا ہے جو آپ کا registered ہے جو آپ نے ir is kindle add کیا ہوگا ہے same way number آپ یہاں پہ دیں گے اور یہ دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ create کا button ہے اس کو click کر دیں گے جیسے آپ اس کو click کریں گے تو آپ کو یہ ایک نئی window پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کو option ہوگی print کرنے کی اور print کرنے کے ساتھ آپ سے یہ آپ کا city پوچھیں گے آپ کے city میں ہو یعنی جو آپ نے اپنا choose کیا ہوتا ہے local fpr office وہ اس حساب سے آپ کا city choose کرے گا اس کے بعد آپ کو وہ print جو ہے وہ pdf form میں generate کر دے گا اس print کو آپ نے لے جا کے bank میں جمع کروا دینا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو ایک code ملتا ہے اس code کو لے کے آپ نے اپنی fbr میں payment section میں جا کے اس کو add کر دینا ہوتا ہے وہ کس طرح سے add کرنا ہوگا اس کے لیے میں next video میں آپ کو وہ پورا pattern بتاؤں گا اس چلان کو لے کے اس کو fbr کے ساتھ attach کرنے کا سارا طریقہ تو یہ ایک طریقہ کار تھا آپ کا چلان generate کرنے کا اپنے atl میں نام لانے کے لیے یا اپنے business کا جو payable tax ہوتا ہے اس کو pay کرنے کے لیے تو اگر یہ چھوٹے سا information آپ کو پسند آئیے تو please اس کو like ضرور کیجئے گا اپنے کسی ایک دوست کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کر دیجئے گا اور میرے اس چینل کو subscribe لازمی کر دیجئے گا hi see you in the next video till then اللہ حافظ